اسلام علیکم قائز بلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرامی جنون کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے جانب پر نئے ہیں کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر لیے ہوں بیل آئیکن پر ریکھ کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانی کو جہاں وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ جوپ ٹونڈ رہا ہے وہ اتنے دیر سے جوپ کی تراش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوپ ملی ہے تو ایک اونچے درجے کے جوپ ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے جوپ کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانی اس بات کو یہی جانتا کہ شان جے جو ہے وہ اسے ایک پرپا محبت کرنے لگ گئی ہے جو ہے اسے پیار نہ کریں شانی بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانی کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈلیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھ کر شانجے دیکھتے ہی شانی کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوپ دلائی جوپ کے لیے سیت خالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیت خالی کروا کر شانی کو جوپ دلائی شانی کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سلسلسل بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں بلک کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلہ کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سیہلیوں سے میرا تعابق نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شروع محسوس نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ شانجے سجیلہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلہ بھی وہ کہیں نہ کہیں شانجے سے محبت کرتی ہے شانجے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے کے بتانے کے بعد کہ وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کہ شانجے بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلہ کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانی جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے پاہر دنہ پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانجے کی کہنے کی وجہ سے شانی جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ دونوں بیٹھے وہ باطن کر رہی ہوتے ہیں جو شانجے جو ہے وہ شانی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسے رکھتی ہوں اس پر شانی جواب دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پرشاندے کے دوست آتی ہے اور ان δונوں کو دیھر لیتی ہے یعنی شاندے اور شاندے کو دیر لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رفتی ہے کہ کیا تم دونوں کو ہے ویسے گلتیوں میں ہو جس پر شاندے جو ہے اس کے کہنے کے پہلے ہی جواب دے ریتی ہے کہ ہاں شاندے جو ہوتا ہے وہ شاندے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پرشانID ہوتا ہے کہ شاندے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانی جو ہے وہ جوب کے لئے اور پیسوں کے لئے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لئے شان دے گا اور اس کی جوب کو چھوڑا دے گا اسلام علیکم قائلز Welcome back to my channel آج میں آپ سے شیئر کہنے والی ہوں احرام جنون کے آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ ہماری ہر نئے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیزوڈ میں یہ ہوگا کہ شانی کو جہاں وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنوں سے جو ہے وہ جوب پون رہا ہے وہ اسی دیر سے جوب کی تلاش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوب ملی ہے تو ایک اونچے درجے کے جوب ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوب کے لئے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانی اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اسے ایک ارکا محبت کرنے لگ جائی ہے کیونکہ شانجے کو ایک 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 ارکا پسند تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا دیبری کے وقت ہوئی تھی جس کو دیکھتا شانجے دیتے ہی شانجے کے پیار پر گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوب دلائی جو اس کے لئے سیٹ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیٹ کھالی کروا کر شانجے کو جوب دلائی شانجے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے اسے جیلا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لئے محبت نہیں بل کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلا کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنے سیلیوں سے میرا تاروخ نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کے لئے شرم محسوس نہیں ہوئی وہ اسی لیے کیونکہ شانجے جو ہے وہ سجیلا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلا بھی وہ کہیں نہ کہیں شانجے سے محبت کرتی ہے شانجے کے بتانے کے بعد وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کہ شانجے بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلا کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا کیابسہ یہاں پڑھا کہ شانجے اور شانی کسی کام کی وجہ سے پاحری جنہوں پر جاتی ہیں یا طور پہملین آیا اور فرanchتہ ہیں یہاں پڑھا جاتا ہے اس پر جو ہے وہاں پر شانجے کے دوست آتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے یعنی شانجے اور شانجے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رکھتی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہ گلیشنشیٹ میں ہو جس پر شانجے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانجے جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پرشان ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانی جو ہے وہ جوب کے لئے اور پیسوں کے لئے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لئے شانجے کو اور اس کی جوب کو ٹکڑا دے گا اسلام علیکم قائز بلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنون کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانی کو جو ہے وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ جوب ٹونڈ رہا ہے وہ اتنے دیر سے جو جوب کی تراشت کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوب ملی ہے تو ایک انچے درجے کے جوب ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوب کے لئے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانی اس بات کو نہیں جانتا کہ شانزے جو ہے وہ اس سے ایک طرف محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانزے کو ایک ایسا لگتا پسن تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اس سے پیار نہ کرے شانی بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانی کی ملاقات شانزے سے پیزا ڈیلیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھ کر شانزے دیکھتے ہی شانی کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لئے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوب دلائی جو کے لئے سید کھالی نہیں تھی لیکن شانزے نے ایک سید کھالی کروا کر شانی کو جوب دلائی شانی کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانزے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جو ہے شانزے شانی سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانی جو ہے وہ سجیلا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب سے بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لئے محبت نہیں بڑھ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلا کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سہیلیوں سے میرا تعریف نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لئے کیونکہ شانی جو ہے وہ سجیلا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلا بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شانی سے محبت کرتی ہے شانی اب دیکھنا یہ ہے کہ شانزے کے بتانے کے بعد کہ وہ شانی سے محبت کرتی ہے کہ شانی بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلا کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانزے اور شانی جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے پاہر دنیا پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانزے کی کہنے کی وجہ سے شانی جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ دونوں پیٹھے بھی باتیں ہی کر رہی رہی رہتے ہیں کہ شانزے جو ہے وہ شانی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں اس پر شانی جو آپ دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانزے کے دوست آ جاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے یعنی شانی اور شانجے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رکھتی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہ گلیشنشیٹ میں ہو جس پر شانجے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانی جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شان ہوتا ہے کہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے جو ہے وہ جوب کے لئے اور پیسوں کے لئے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لئے شانجے کو اور اس کی جوپ کو چھوڑ دے گا اسلام علیکم guys welcome back to my channel آج میں آپ سے شیئر کہنے والی ہوں احرام جنون کے آنے والی اپیسوڑ کا ریویو کہنے والی اپیسوڑ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو روپرس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڑ میں یہ ہوگا کہ شانجے کو جہاں وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ جوپ ٹونڈ رہا ہے وہ اتنے دیر سے جوپ کی تغاش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوپ ملی ہے تو ایک اونچے درجے کے جوپ ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوپ کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانجے کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اسے ایک طرح محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لگتا پسن تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈلیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھ کر شانجے دیکھتے ہی شانجے کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوپ دلائی جو اپنے لئے سید کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سید کھالی کروا کر شانجے کو جوپ دلائی شانجے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے وہ سجیلا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لئے محبت نہیں بڑھ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلا کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سیلیوں سے میرا تعارف نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ شانجے جو ہے وہ سجیلا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلا بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شانجے سے محبت کرتی ہے شانجے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے کہ بتانے کے بعد کہ وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کہ شانجے بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلا کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانجے جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے پاہر دنیا پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانجے کی کہنے کی وجہ سے شانجے جو ہے وہ بھی وہاں پر آجاتا ہے وہ دونوں بیٹھے بھی باتیں ہی کر رہی ہوتے ہیں جو شانجے جو ہے وہ شانجے سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں اس پر شانجے جواب دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں آپ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانجے کے دوست آجاتی ہے اور ان دونوں کو دیتی ہے یعنی شانجے اور شانجے کو دیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہ لیٹنشیٹ میں ہو جس پر شانجے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانجے جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شانجے ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے جو ہے وہ جوب کے لیے اور پیسوں کے لیے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لیے شانجے کو اور اس کی جوب کو ٹکرا دے گا اسلام علیکم قائز آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنون کے آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لی اور بیل آئیکن سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا باکہ شانی کو اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنوں سے جو ہے وہ جوب ٹونڈ رہا ہے وہ اتنی دیر سے جو جوب کی تلاش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوب ملی ہے تو ایک اونچے درجے کے جوب ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے جوب کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانی اس بات کو نہیں جانتا کہ شان سے جو ہے وہ اسے ایک طرح محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شان سے کوئی ایک ایسا لگتا پسن تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانی بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانی کی ملاقات شان سے سے پیزا ڈلیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھتا شان سے دیکھتے ہی شانی کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوب دلائی جوب کے لیے سیت خالی نہیں تھی لیکن شانزے نے ایک سیت خالی کروا کر شانی کو جوب دلائی شانی کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانزے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ شانزے شانی سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانی سجیلا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں بڑھ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلا کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سہیلیوں سے میرا تعریف نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوک نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کے لیے شرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ شانی جو ہے وہ سجیلا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلا بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شانی سے محبت کرتی ہے شانی اب دیکھنا یہ ہے کہ شانزے کہ بتانے کے بعد کہ وہ شانی سے محبت کرتی ہے کہ شانی بدل جائے گا پیسوں کے لیے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلا کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانزے اور شانی جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے پاہر دنیا پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانزے کی کہنے کی وجہ سے شانی جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ دونوں پیٹھے باتیں ہی کر رہی رکھتے ہیں کہ شانزے جو ہے وہ شانی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسے رکھتے ہوں اس پر شانی جواب دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں آپ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانزے کے دوست آ جاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے یعنی شانی اور شانزے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رکھتی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہ گلیشنشیٹ میں ہو جس پر شانزے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانی جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شان ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانی جو ہے وہ جوب کے لئے اور پیسوں کے لئے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لئے شانجے کو اور اس کی جوب کو ٹکرا دے گا اسلام علیکم قائز برکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کہنے والی ہوں احرام جنون کے آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن سے برک کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانی کو جہاں وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ جوب ٹونڈ رہا ہے وہ اتنی دیر سے جو جوب کی تراش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوب ملی ہے تو ایک اونچے درجے کی جوب ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوب کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانی اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اسے ایک اکرپا محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لگتا پسن تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈلیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھتے شانجے دیکھتے ہی شانجے کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوب دلائی جوب کے لیے سیٹ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیٹ کھالی کروا کر شانجے کو جوب دلائی شانجے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جو ہے شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں بلک کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلہ کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سہیلیوں سے میرا تعریف نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوک نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شانجے سے محبت کرتی ہے شانجے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے کہ بتانے کے بعد کہ وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کہ شانجے بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلہ کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانجی جو ہے وہ کسی کام کے وجہ سے پاہر جنر پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانجے کی کہنے کی وجہ سے شانجی وہ بھی وہاں پر آجاتا ہے وہ دونوں پیٹے و باتیں ہی سرے رکھتے ہیں کہ شانجے وہ شانجے سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسے لگتی ہوں اس پر شانجے جو آپ دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں آپ کو سہی کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانجے کے دوست آجاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے یعنی شانی اور شانجے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رکھتی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہ گلیشنشیٹ میں ہو جس پر شانجے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانی جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شان ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے جو ہے وہ جو کے لیے اور پیسوں کے لیے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لیے شانجے کو اور اس کی جو کو ٹھکرا دے گا اسلام علیکم قائز بیلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنون کے آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن سے روپریکس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانجے کو جو ہے وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دینوں سے جو ہے وہ جوپ ٹون رہا ہے وہ اتنے دیر سے جوپ کی تراش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوپ ملی ہے تو ایک اونچے درجے کے جوپ ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوپ کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانجے اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اسے ایک طرف محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لگتا پسن تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈلیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھتا شانجے دیکھتے ہی شانجے کے پیار پر پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوپ دلائی جوپ کے لیے سیٹ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیٹ کھالی کروا کر شانجے کو جوپ دلائی شانجے کو ابھی تک اتبات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے سجیلا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب سے بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں بڑھ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلا کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سیہلیوں سے میرا تعریف نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شہروں محسوس نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ شانجے سجیلا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلا بھی کہیں نہ کہیں شانجے سے محبت کرتی ہے شانجے کے بتانے کے بعد وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کیا شانجے بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلا کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانی کسی کام کی وجہ سے باہر دنیا پر جاتی ہیں یا وہیسے کہیں پر ملتے ہیں شانجے کی کہنے کی وجہ سے شانی وہ بھی وہاں پر آجاتا ہے وہ دونوں بیٹھے ویسے باتیں کہتے ہیں شانجے وہ شانی سے پوشتی ہے کہ میں تُمیں کیسی لگتے ہوں اس پر شانی کہ آپ بجائے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانجے کی دوست آجاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے یعنی شانی اور شانجے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رکھی ہے کہ کیا تم دونوں کی وہ علیشن شات میں ہو جس پر شانجے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانجے جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شانجے ہوتا ہے کہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے جو ہے وہ جوب کے لیے پیسوں کے لئے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لئے شانجے کو اور اس کی جوپ کو ٹکڑا دے گا اسلام علیکم قائز بلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنون کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانجے کو اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جوپ ٹونڈ رہا ہے وہ اتنے دیر سے جوپ کی تلاش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوپ ملی ہے تو ایک اونچے درجے کی جوپ ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوپ کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانجے اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اسے ایک طرف محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لگتا پسند تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈلیوری کے وقت ہوئی تھی جس کو دیکھ کر شانجے دیکھتے ہی شانجے کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوپ دلائی جوپ کے لیے سیٹ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیٹ کھالی کروا کر شانجے کو جوپ دلائی شانجے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں بڑ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلہ کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سہیلیوں سے میرا تاروس نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کے لیے شہرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شانجے سے محبت کرتی ہے شانجے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے کے بتانے کے بعد کہ وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کہ شانجے بدل جائے گا پیسوں کے لیے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلہ کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانجے جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے پاہر دنیا پر جاتی ہیں کے کہنے کی وجہ سے شانی جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ دونوں پٹی öffi باتیں کر رہے ہیں کہ شانی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسے لگتی ہوں اس پر شانی جواب دے گا آپ اچھے ہیں کہ آپ اچھے ہیں میں اور خب سے رہی کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانی کے دوست آ جاتی ہے ان دونوں کو دیھر لیتی ہے یعنی شانی اور شانی کو دیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہی لیشن شیف میں ہو جس پر شانجے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانجے جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شانجے ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے جو ہے وہ جوب کے لیے اور پیسوں کے لیے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لیے شانجے کو اور اس کی جوب کو ٹکڑا دے گا اسلام علیکم guys welcome back to my channel آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنون کے آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن سے روپریکس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانجے کو جہاں وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ جوپ ٹونڈ رہا ہے وہ اتنی دیر سے جوپ کی تگاش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوپ ملی ہے تو ایک اونچے درجے کی جوپ ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوپ کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانجے اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اس سے ایک 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 محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لگتا پسند تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اس سے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈیلیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھتے شانجے دیکھتے ہی شانجے کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوپ دلائی جوپ کے لیے سیٹ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیٹ کھالی کروا کر شانجے کو جوپ دلائی شانجے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جو ہے شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدر سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں بڑھ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلہ کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے processor نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کے لیے شرم مشوارات نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ شانجے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلہ کو وہ کہیں نہ کہیں محبت کرتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ شنجے بتانے کے بعد کہ وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کہ شانج بدل جائے گا پیسوں کے لیے یا نہیں بدلے گا یا سجیلا کو جہایاگا چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانی کسی کام کام کے وجہ سے پاہر دینر پر جاتی ہیں یا کیا کہیں پر ملتے ہیں شانجے کی کہنے کی وجہ سے شانی وہ بھی وہاں پر آجاتا ہے وہ دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہی ہوئی روقتے ہیں کہ شانجے شانی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسے لگتی ہوں اس پر شانی جواب دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں ہونکہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانجے کی دوست آجاتی ہے اور ان دوwah کو دیکھتی ہے شانجے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رکھی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہ گلیشنشیٹ میں ہو جس پر شانجے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانجے جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے اور پرشان ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے جو ہے وہ جو کے لیے پیسوں کے لیے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لیے شان جے کو اور اس کی جوب کو ٹھکرا دے گا اسلام علیکم بلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنون کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل لائکن سے روپرائک کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنی ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانی کو جو ہے وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ جوب ٹونڈ رہا ہے وہ اتنی دیر سے جو جوب کی تراش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوب ملی ہے تو ایک اونچے درجے کی جوب ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے جوب کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانی اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اس سے ایک طرح محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لگتا پسن تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اس سے پیار نہ کرے شانی بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانی کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈلیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھتا شانجے دیکھتے ہی شانی کے پیار پر پڑ گئی تھی اسی لئے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوب دلائی جوب کے لئے سیتھ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیتھ کھالی کروا کر شانی کو جوب دلائی شانی کو ابھی تک اتبات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جو ہے شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب سے بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لئے محبت نہیں بل کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلہ کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنے سہیلیوں سے میرا تعبیس نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لئے ہے کیونکہ شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شانجے سے محبت کرتی ہے شانجے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے کے بتانے کے بعد کہ وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کہ شانجے بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلہ کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانجے جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے پاہر دنیا پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانجے کی کہنے کی وجہ سے شانی جو ہے وہ بھی وہاں پر آجاتا ہے وہ دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہی ہی رکھتے ہیں جو شانجے جو ہے وہ شانجے سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں اس پر شانجے جواب دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانجے کے دوست آجاتی ہے اور ان دونوں کو دیتھ لیتی ہے یعنی شانی اور شانجے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رکھتی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہ گلیشنشیٹ میں ہو جس پر شانجے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانی جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شان ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے جو ہے وہ جوب کے لئے اور پیسوں کے لئے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لئے شانجے کو اور اس کی جوپ کو چھوڑا دے گا اسلام علیکم قائز بلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کہنے والی ہوں احرام جنون کے آنے والی اپیسوڑ کا ریویو کہنے والی اپیسوڑ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیوں بیل آئیکن سے روپریکس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڑ میں یہ ہوگا کہ شانجے کو جہاں وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ جوپ ٹونڈ رہا ہے وہ اتنے دیر سے جوپ کی تراش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوپ ملی ہے تو ایک اونچے درجے کے جوپ ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوپ کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانجے اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اسے ایک لکھا محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لکھا پسن تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھ کر شانجے دیکھتے ہی شانجے کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوپ دلائی جوپ کے لیے سیٹ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیٹ کھالی کروا کر شانجے کو جوپ دلائی شانجے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں بڑ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلہ کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سہیلیوں سے میرا تعریف نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شہرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ شانجے سجیلہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلہ بھی وہ کہیں نہ کہیں شانجے سے محبت کرتی ہے شانجے کے بتانے کے بعد وہ شانجے سے محبت کرتی ہے کہ شانجے بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلہ کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا شانزے اور شانی کسی کام کی وجہ سے پاہر زندگیر پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانزے کی کہنے کی وجہ سے شانی جو ہم وہاں پر آجاتا ہے وہ دونوں پہتے ہیں باتیں ہی کر رہی ہوتے ہیں شانزے وہ شانی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسے لگتی ہوں اس پر شانی جواب دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانزے کے دوست آجاتی ہے شانی اور شانجے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے رہتی ہے کہ کیا تم دونوں جوہے وہ جلیشنشیٹ میں ہو جس پر شانجے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانی جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شان ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے جوہے وہ جوب کے لئے اور پیسوں کے لئے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لئے شانجے کو اور اس کی جوب کو ٹکڑا دے گا اسلام علیکم guys Welcome back to my channel آج میں آپ سے شیئر کہنے والی ہوں احرام جنون کے آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر لیوں بیل آئیکن سے بھی پرس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانجے کو جہاں وہ اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنوں سے جو ہے وہ جوب ٹونڈ رہا ہے وہ اتنی دیر سے جو جوب کی تلاش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوب ملی ہے تو ایک اونچے درجے کے جوب ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے جوب کے لئے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانجے اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے جو ہے وہ اسے ایک لکھا محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لکھا پسن تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈیوری کی وقت ہوئی تھی جس کو دیکھتا شانجے دیکھتے ہی شانجے کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لئے اس نے اپنے باپ سے کہہوا کر جوب دلائی جو کے لئے سیٹ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیٹ کھالی کروا کر شانجے کو جوب دلائی شانجے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جو ہے شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے وہ اسے جیلا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لئے محبت نہیں بڑھ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلا کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سہیلیوں سے میرا تابق نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوک نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لئے ہے کیونکہ شانجے جو ہے وہ سجیلا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلا بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شانی سے محبت کرتی ہے شانی اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے کے بتانے کے بعد کہ وہ شانی سے محبت کرتی ہے کیا شانی بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلا کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانی جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے پاہر دنیا پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانجے کی کہنے کی وجہ سے شانی جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ دونوں پیٹے ہیں وہ باتیں ہی کر رہے ہی رکھتے ہیں کہ شانجے جو ہے وہ شانی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسے لگتے ہوں اس پر شانی جواب دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانجے کے دوست آ جاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے یعنی شانی اور شانجے کو دیکھ لیتی ہے شانجے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانی جو ہوتا ہے وہ شانجے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پر شان ہوتا ہے کہ یہ شانجے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانی جو ہے وہ جوب کے لیے اور پیسوں کے لیے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لیے شانجے کو اور اس کی جوب کو ٹکرا دے گا اسلام علیکم قائز بلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنون کی آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو کہنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس ایپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ شانجے کو اس بات کے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جوب ٹونڈ رہا ہے وہ اتنی دیر سے جوب کی تراش کر رہا ہے لیکن اگر اب اسے جوب ملی ہے تو ایک اونچے درجے کی جوب ملی ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس جوب کے لیے کوئی اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ شانجے اس بات کو نہیں جانتا کہ شانجے اس سے ایک طرف محبت کرنے لگ گئی ہے کیونکہ شانجے کو ایک ایسا لڑکا پسند تھا جو اس کی دولت یا اس کے حسن پر جو ہے اسے پیار نہ کرے شانجے بھی بلکل ایسا ہی لڑکا ہے کیونکہ شانجے کی ملاقات شانجے سے پیزا ڈیوری کے وقت ہوئی تھی جس کو دیکھ کر شانجے دیکھتے ہی شانجے کے پیار میں پڑ گئی تھی اسی لیے اس نے اپنے باپ سے کہلوا کر جوب دلائی جوب کے لئے سیٹ کھالی نہیں تھی لیکن شانجے نے ایک سیٹ کھالی کروا کر شانجے کو جوب دلائی شانجے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شانجے اس کے ساتھ یہ سب جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جو ہے شانجے شانجے سے پیار کرتی ہے لیکن دوسری طرف شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن میرے دل میں تمہارے لئے محبت نہیں بڑھ کم ہو سکتی وہ ہمیشہ ایسے ہی زیادہ رہے گی سجیلہ کو وہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ آگے جو تھی تم اپنی سہیلیوں سے میرا تعارف نہیں کرواتی تھی کیونکہ میں کوئی چوپ نہیں کرتا تھا لیکن اب تمہیں اس بات کیلئے شرم محسوس نہیں ہوگی وہ اس لئے کیونکہ شانجے جو ہے وہ سجیلہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور سجیلہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شانی سے محبت کرتی ہے شانی اب دیکھنا یہ ہے کہ شانجے کے بتانے کے بعد کہ وہ شانی سے محبت کرتی ہے کیا شانی بدل جائے گا پیسوں کے لئے یا نہیں بدلے گا یا وہ سجیلہ کو جو ہے وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ شانجے اور شانی جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے پاہر دینر پر جاتی ہیں یا ویسے کہیں پر ملتے ہیں شانجے کی کہنے کی وجہ سے شانی جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ دونوں بیٹھے ابھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں تو شانزے جو ہے وہ شانی سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں جس پر شانی جواب دے گا آپ اچھی ہیں میں آپ اچھی ہیں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر جو ہے وہاں پر شانزے کے دوست آ جاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے یعنی شانی اور شانزے کو دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تم دونوں جو ہے وہ ریلیشنشپ میں ہو جس پر شانزے جو ہے اسے کہنے کے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے کہ ہاں شانی جو ہوتا ہے وہ شانزے کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ پرشان ہوتا ہے کہ یہ شانزے اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شانی جو ہے وہ جوب کے لیے اور پیسوں کے لیے سجیل کو چھوڑ دے گا یا وہ سجیل کے لیے شانزے کو اور اس کی جوب کو ٹھکرا دے گا